موسیقی اسلام علیکم تمام یورز جتنے بھی ہیں ان تمام کو میرا سلام اور سلام کے فوراں بعد میں آپ سب لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے دن نائن ٹین فرسر سیکنڈر کے لیے بڑا ہی کنفیوزنگ ڈے ہیں کنفیوزنگ ڈے سے مراد دی ہے کہ سعید غلی صاحب جو وزیر تعلیم ہے صوبہ سندھ کے انہوں نے بقاعدہ اس بات کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ نائن ٹین یعنی سیکنڈری فرسر سیکنڈر یعنی انٹر میڈر کے ایکزامس کو کینسل کر دیا گیا ہے منصوب نہیں کینسل کر دیا گیا یعنی ختم کر دیا گیا ہے اس حوالے سے تمام اسٹڈنٹس بہت زیادہ پریشان ہیں بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں شش و پنج کا شکار ہیں کہ اب کیا ہوگا نائن والے ٹین والے فرسر والے اور سیکنڈر والے تمام اسٹڈنٹس تھوڑے سے کنفیوز نظر آ رہے ہیں کیونکہ ہر ایک چیز بالکل کلیرلی ڈیفائنڈ نہیں ہوئی ہے تو یہ میسیج میرا تمام ان اسٹڈنٹس تک پہنچائیے گا ضرور جو تمام اسٹڈنٹس نائن ٹین فرسر سیکنڈر سے بلانگ کرتے ہیں تو بیسیکلی میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ٹرائٹیریا کیا ہے اور سعید گری صاحب نے جو وزیر تعلیم ہے ہمارے انہوں نے کس طریقے سے اس چیز کو الیوریٹ کیا تو پولیسی کچھ یہ بنائی گئی ہے اس سال کہ وہ تمام کی تمام اسٹڈنٹس جو میٹرک میں اور انٹر میں موجود ہیں ان کی پرسنٹیج کو ہم اس حساب سے میجر کریں گے کہ ان کی پریویس جو ریزلٹس ہیں جو ان کی پرفارمنس ہیں اس کے مطابق ہمیں میجر کرنا بنے گا اسی طریقے سے اگر آپ بات کرتے ہیں میٹرک کلاس کی تو نائن کلاس کے بیہاب پہ ان کا ریزلٹ بنے گا اور اگر آپ انٹر کی بات کرتے ہیں تو انٹر کے تمام اسٹڈنٹس کا ریزلٹ فرسچر کے بیہاب پہ بنے گا تو یہ تو بات میں نے آپ سکھی میٹرک کی اور انٹر کی اس کے پیچھے ایک اسپیسیف فارمیلہ بھی ہے جو میں آپ کو in the last define کروں گا وہ تمام اسٹڈنٹس جو نائن کلاس میں اور فرسچر میں ہیں ان تمام اسٹڈنٹس کا ریزلٹ آنے والے پرفارمنسز کے اوپر جج کیا جائے گا یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نائن کلاس کے سٹڈنٹس اب میٹرک میں آ جائیں گے اور فرسچر کے سٹڈنٹس اب سیکنڈیر میں آ جائیں گے تو جو میٹرک کلاس میں ان کا ریزلٹ بنے گا اور اسی طرح جو فرسچر والوں کا سیکنڈیر میں ریزلٹ بنے گا اس کی بہاب پہ ان کا ریزلٹ جج کیا جائے گا اس کے علاوہ گورنمنٹ نے ایک اور پالیسی جاری کی ہے جس کے اندر گورنمنٹ نے بتایا ہے کہ جو میٹرک کلاس کے سٹڈنٹ اور جو سیکنڈیر کے سٹڈنٹ ہیں وہ تمام اسٹڈنٹس کو 3% گریز مارکس دیے جائیں گے فر اگزمپل اگر کسی بچے کی نائن کلاس میں 70% ہے تو میٹرک کلاس میں اس کی پرسڈنٹیج بڑھا کے 73 کر دی جائے گی سیمیلیری اگر ہم بات کرتے ہیں سیکنڈیر کے سٹڈنٹس کی جو فرسڈر میں پیپر دے کر آ چکے ہیں تو فرسڈر میں اگر ان کی پرسڈنٹس سکسٹی ہے تو ان کی پرسڈنٹس گریز کر کے بڑھا کے 63 یعنی مزید 3% بڑھا دی جائیں گے تو یہ پالیسی مزید جو ہے گورنمنٹ نے جاری کی ہے اس کے علاوہ وہ تمام سٹڈنٹس جو امپروف کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کوئی ایک خاص قسم کا لائے حمل تو ابھی تک تیار نہیں ہوا لیکن کوششیں جاری ہیں کہ ان کے لیے بھی ایک اسپیشل قسم کے ایکزیمس رکھے جائیں جس کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ اپنی پرسڈنٹس کو مزید امپروف کر سکیں بٹ موجودہ صورت حل کے اندر کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے اس حوالے سے بہرحال یہ تو تمام میں نے ویربلی آپ کو ایکسپلینیشن دی اس کے ساتھ ساتھ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کون سے فارمیٹ کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کام کر رہی ہے جس سے ہماری سندھ گورنمنٹ بھی اتفاق کرتی ہے اور پوسیبلی بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اسی فارمیٹ کو سندھ کے تمام اسٹڈنٹس کے ساتھ بھی اپلائے کیا جائے گا تو وہ فارمیٹ کیا ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں تو تمام ویورز سب سے پہلے ہم بات کریں گے میٹری کلاس کے سٹڈنٹس کی اس پوری پرسنڈیج فارمیٹ سے آپ بقاعدہ اپنی پرسنڈیج کو جج کر سکو گے اسی طریقے سے اب بات کرتے ہیں انٹر کے سٹڈنٹس کی انٹر کے سٹڈنٹس کی اگر ہم بات کریں تو وہ ان کے لیے فارمیٹ بھی کچھ اسی طریقے کا ہے کہ جو بھی انہوں نے مارکس پسچر کے اندر حاصل کیے ہوں گے ان تمام کو آپ نے جو ہے ایڈ کس میں کرانا ہے کہ بیسکلی اپٹینڈ مارکس ان ایچسی پارٹ ون یعنی جو فرسنڈ کے اندر ان کے مارکس ہوں گے ان تمام کو ڈیوائٹ کرا دینا ہے ٹوٹل مارکس سے اور ملٹیپلائی کرا دینا ہے ٹین سے جو بھی انسر آئے گا اس کو آپ اپٹینڈ مارکس ان ایچسی پارٹ ون یعنی فرسنڈ کے ایکزمس میں جو اپٹینڈ آپ نے مارکس کیے ہیں اس کے ساتھ آپ ایڈ کرا دوگے تو آپ کو ایکچولی ریزلٹ آپ کا پتا چل جائے گا اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے نائن کلاس اور فرسنڈ کے جو تمام اسٹڈنٹ سے ان تمام کا ریزلٹ تو میٹرک اور سیکنڈیر جو آنے والے وقتوں میں وہ کرنے والے ہیں اس کے بہاپ پہ ان کا ریزلٹ بنایا جائے گا بہرحال اب بات کر لیتے ہیں فیلیرز کی جو بھی اسٹڈنٹس نائن کلاس میں فیل ہوئے اور اب میٹرک میں آگئے ہیں اور وہ تمام اسٹڈنٹس جو فرسنڈر میں فیل ہوئے اور سیکنڈر میں آگئے ہیں ان کے لیے بھی ایک سپیسیفک فارمولا جج کیا ہے تو وہ فارمولا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ فارمولا کچھ ایسا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے پریوییسلی آبٹینڈ مارک جتنے بھی آپ کے پہلے ٹائم اس کے مارکس آ چکے تو اس پیپر میں ان تمام مارکس کو آپ نے ٹوٹل مارکس کے ساتھ اگر آپ کی پرسنڈیج پاسنگ ہوتی ہے تو یو ویل کنسیڈر یورسیلف پاس اگر آپ کو اس حوالے سے کسی بھی طرح کی کوئی رہنمائی چاہیے ہو کوئی گائیڈ لائن چاہیے ہو تو وی آر ٹنٹی فور آرز آبیلیبر فور یو آپ ہم سے ہیلپ لے سکتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی حوالے سے کوئی چیز پروبلم کر رہی ہو کوئی چیز سمجھنا آئی ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں موسیقی